ملک کی تاریخ میں سانیہ مری جیسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا ملک بھر میں عوام سمیت ہر شعبہ زندگی کے لوگ افسردہ ہیں اس سانیہ نے کئی سوالات کھڑے کیے ہیں اب بھی ہزاروں کی دادات میں بچوں اور خواتین سمیت سیاہ راستوں میں فسے ہوئے ہیں حکومت نے مری کو آفزدہ علاقہ قرار دے کر امدادی کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات بھی ریپورٹ ہوئے ہیں کہ لوگ اب بھی برباری دیکھنے کے شوق میں مری جانے کی ضد کر رہے ہیں اور پولیس کے ساتھ جھگڑنے کے کئی واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں زشتہ ہفتے ہی محکمہ موسمیات نے مری میں برفانی طوفان کی پیش گوئی کی تھی تہام اسکولوں میں تاتیلات کے باعث ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاہوں نے مری کا رکھ کر لیا اور ہر گزرتے گھنٹے سیاہ کی تعداد مری میں بڑھتی چلی گئی یاد رہے اس دوران انتظامیہ اور حکومت نے لوگوں کو مری جانے سے رکنے کے لیے کوئی اقدمات نہیں کیے کچھ دن قبل وزیر اطلاع فواد چودری نے ٹوٹر پر مری میں ایک لاکھ پانچ ہزار گاڑیوں کے داخلے کو اچھی خبر کے طور پر پیش کرتے ہوئے لکھا کہ مری میں ایک لاکھ کے قریب گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں ہوتلوں اور اکاماتگاہوں کے کرائے کئی گناہ اوپر چلے گئے ہیں سیاہت میں یہ اضافہ عام آدمی کی گوشالی اور عامدنی میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے اس سال سو بڑی کمپنیوں نے 939 ارب روپے منافع کمایا تمام بڑے میڈیا گروپ 37 سے 40 فیصد منافع میں ہیں یاد رہے کہ مقامی انتظامیہ کے مطابق مری میں صرف چار ہزار گاڑیوں کی پارکنگ کی گنجائش ہے جب اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں مری میں برف کے موسم میں آئیں تو نتیجہ ظاہر و واضح رہے گلیات اور مزفرباد کی ساری ٹریفک بھی مری سے گزرتی ہے جب تک انتظامیہ کو معاملے کی سنگینی کا پتا چلا اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی اور ٹول انتظامیہ کے مطابق علاقے میں ایک لاکھ تیس ہزار گاڑیاں داخل ہو چکی تھی برفباری میں اضافے کے ساتھ ہی کئی درد چلتی گاڑیوں پر گر گئے وفاقی وزیر اطلاع فوا چودری نے کہا ہے وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مری پہنچنے کی ہدایت کی ہیں اور وہ مری روانہ ہو گئے ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے ہمراہ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایکسپریس ویگ کلیر ہو گئی ہے لوگوں کو نکالنے کا کام جاری ہے